بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کی باثر ترین شخصیت سوامی رام دیو نے مطالبہ کیا ہے کہ چین نے دنیا میں کرونا وائرس پھیلایا ہے اس لیے عالمی برادری اس کا بائیکارٹ کرے سی پیک کے خلاف امریکہ اور بھارت کا گٹ جوڑ کھل کر سامنے آگیا ہے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی بعض سیاسی جماعتیں اس امریکی کھیل کا نادانستہ طور پر حصہ بن چکی ہیں چین کا بھارت پر زبردست وار بھارت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک خصوصاً بھارت میں کرونا وائرس سے منسلک جالی عدویات کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف چین نے دنیا میں کرونا وائرس پھیلایا عالمی برادری اس کا بائیکارٹ کرے بھارت کی باثر ترین شخصیت کا مطالبہ ناظرین اکرام اطلاعات کے مطابق بھارت کے متنازعہ مگر باثر ترین یوگا گروہ رانما سوامی رام دیو نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ہی دنیا بھار میں محلق وبا کرونا وائرس کو پھیلایا ناظرین اکرام خیال رہے کہ کرونا وائرس کا آغاز چین کے صوبے وہان سے ہوا تھا جہاں دسمبر 2019 کے وست میں پہلے کیس کی تصدیق کی گئی تھی ابتدائی طور پر کرونا وائرس صرف چینی شہر وہان میں ہی محدود تھا تاہم بعد ازہ مذکورہ وائرس چین کے دیگر شہروں اور صوبوں میں پھیلا اور جنوری 2020 کے وست تک یہ وائرس چین سے نکل کر جنوبی کوریا اور ایران جیسے ممالک سمیت یورپی ممالک تک جا پہنچا بھارتی تنگ نظر یوگا رہنما نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ چین کا بائیکارڈ کرے یہ بھی یاد رہے کہ بھارت چین کے حوالے سے پہلے ہی متعصبانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب امریکہ ایک حکمت عملی کے تحت چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اور سی پیک منصوبے کو چند سالوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہے ان کوششوں کی بنیادی وجہ امریکہ کے عالمی اور علاقائی سلامتی کے مسائل ہیں سویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا اس وقت امریکی پالیسی سازوں نے فیصلہ کیا اب کسی بھی کبھی بھی سویت یونین جیسی حریف طاقت کو ابرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ناظرین اکرام چین نے 1989 کے بعد حیرت انگیز معاشی ترقی کی جس میں اس کی معیشت میں 1978 اور 1998 کے درمیان پانچ گناہ اضافہ ہوا امریکہ اس ترقی کو اپنی عالمی برطری کے لیے ایک خطرناک خطرہ سمجھتا ہے 21 صدی کے آغاز سے امریکہ نے چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور دفاعی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنانی شروع کی اپنی سرد جنگ کی پالیسی کی طرح امریکہ نے جاپان جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ دفاعی اتحادوں کے لیے کام شروع کیا اس کے ساتھ امریکہ نے بھارت کو بھی سکمت عملی میں شراکتدار بنانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی بھارت کو چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ سے علاقے میں اپنے منصوبے خطرے میں نظر آئے اس لیے امریکہ کے ساتھ ہو گیا پچھلی چار امریکی انتظامیاں جن میں دونوں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ شامل ہیں بھارت کے ساتھ مل کر اس امید پر اس کسیر الجہتی منصوبے پر کام کرتے رہے کہ بھارت چین کے بحر ہند اور جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ کے آگے ایک فصیل بان کر کھڑا ہوگا اس لیے امریکی خیال میں اگر پاکستان بھارت کی برطری کو قبول کر لے تو یہ اس امریکی حکمت عملی کو جس میں بھارت کو ایک بڑی ایشیای طاقت بنانا ہے آگے بڑھانے میں مدد ملے گی ناظرین اکرام صدر ٹرمپ کے بھارت کے دورے نے واشنگٹن اور نئی دیلی کے درمیان اس طرح کے گہرے تعاون کو مزید مضبوط کیا یہ امریکی علاقائی پالیسی اور پاکستان پر معاشی سیاسی اور فوجی دباؤ اسلام آباد کو بیجنگ کے مزید قریب لے آیا ہے سی پیک منصوبہ اسی بڑھتے ہوئے معاشی سیاسی اور سلامتی کے مسائل پر ہم آہنگی کا نتیجہ ہے سی پیک منصوبے کے تحت چین نے دوہزار پندرہ اور دوہزار تیس کے درمیان پاکستان میں مختلف شعبوں میں باسٹھ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنی ہے جس میں پاکستان کے فرسودہ بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے علاوہ اس منصوبے کے تحت سڑکوں کے جال بچھانے ریلوے میں انقلابی تبدیلی لانا شمالی اور جنوبی معاشی کوریڈور قائم کرنا اور بیجنگ کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانا شامل ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں توانائی کی کمی کو پورا کرنا بھی شامل ہے اور مختلف سنتی زون بھی قائم کرنا ہے اس منصوبے کے تحت دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تقریباً بیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی گئی اور دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے درمیان پانچ ارب ڈالرز کی اضافی سرمایہ کاری بھی کی گئی اس بڑی سرمایہ کاری کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی پیداوار میں نمائیہ اضافہ ہوا اور ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوئے یہ تعاون اور بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات عالمی برادری کے لیے ایک واضح پیغام تھا ناظرین اکرام اس بڑھتے ہوئے تعاون کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ سی پیک کے ذریعے چین کو خلیجی اور مشرقی افریقہ کے ممالک تک پہنچنے کے لیے انتہائی کم مسافت والا راستہ مل گیا پاکستان کے لیے گوادر خطے کی ایک بڑی تجارتی بندرگاہ بن رہی تھی اور پاکستان شمال اور جنوب کے لیے تجارت اور توانائی کا ایک اہم کوریڈور بننے جا رہا تھا یہ سب امریکہ اور بھارت کے مفادات کے خلاف تھا اور اپنی ناپسندیدگی ان کے ترجمانوں نے کافی مواقع پر ظاہر کی ان کے خیال میں سی پیک ان کی ایشیا اور چین کے بارے میں منصوبوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی اس لیے دونوں ملکوں نے مل کر سی پیک کو ناکام بنانے کے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا اس کا ابتدائی حملہ سی پیک کے بارے میں غلط معلومات کی مہم تھا جس کے تحت پاکستان کے لیے اس منصوبے کی افادیت پر سوال اٹھائے گئے اس منصوبے کا دوسرا اہم جزب پاکستانی حکومت کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کر کے اس کے سی پیک سے متعلق عظم کو متزلزل کرنا تھا اس سلسلے میں انہوں نے چلاکی سے سیول ملٹری تعلقات کی کمزوری اور پاکستان کے اندرونی سیاسی خلفشار اور تقسیم کو استعمال کیا دوہزار چودہ میں حکومت کے خلاف چھے ماہ کا لمبا دھرنا جس کی وجہ سے چینی صدر شی جنگ پنگ کو اپنا دورہ منصوب کرنا پڑا اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس امریکی کھیل کا نادانستہ طور پر حصہ رہیں ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان کے چین کے ماضی کے دورے اور صدر آرف الوی کا دورہ سی پیک کے سلسلے میں خدشات کو ختم کرنے میں مددگار ہونا چاہیے اس کے باوجود پی ٹی آئی حکومت کو اپنی خارجہ پولیسی کی حکمت عملی واضح کرنے کی ضرورت ہے اور غیر مبہم الفاظ میں پاکستان کی سی پیک کے ساتھ ثابت قدمی اور چین کے ساتھ اپنی مضبوط دوستی کا اظہار کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ اعلان کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خود انحساری کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنائیں گے اور ملک میں اندرونی سیاسی استحقام کو مضبوط کرنے کے علاوہ معاشی ترقی کو تیز کرتے ہوئے ملک کے مفاد میں اندرونی اور بیرونی پولیسیاں بنائیں گے ناظرین اکرام اسی طرح پاکستان کی طرح چین نے بھی بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جمعہ اینڈ کشمیر لداخ اکسائی چین کو بھارت کا اٹوٹنگ بنانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ کے حوالے سے بھارت نے اپنی ہماری خودمختاری خطرے میں ڈال دی ہے چین بھارتی توسی پسندانہ ازائم کا ساٹھ کی دہائی میں بھی بھرپور جواب دے چکا ہے جب بھارت نے لداخ سے ملہکہ چین کے علاقے ارونا چل پردیش پر قبضہ جمانے کی نیت سے وہاں اپنی افواج داخل کی اور چین کے بھرپور جوابی وار پر انہیں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنا پڑا پاک چین دوستی کی بنیاد بھی بھارتی توسی پسندانہ ازائم کے توڑ کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت مستاقم ہوئی تھی اس تناظر میں ہی چین کشمیر ایشو پر نہ صرف پاکستان کے موقع کی ہر عالمی فورم پر حمایت کرتا رہا ہے بلکہ اس نے خود کو کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے کر کشمیریوں کے لیے ویزا فری سہولتوں کا احتمام کیا اس حوالے سے مودی سرکار کی جانب سے لداخ کو بھارت کا حصہ بنانے پر چین کی تشویش بجا ہے کیونکہ بھارت لداخ کے راستے چین میں مداخلت کی نئی سازش کر سکتا ہے اسی تناظر میں چین نے کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدام کا فوری نوٹس لے کر پاکستان کے موقع کو تقویت پہنچائی ہے تناظرہ کو حل کرنے کے لیے بھارت اور چین کے درمیان بریگیڈیر سطح کے مذاکرات ہوئے جس میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا گیا پندرہ آگست دوہزار پندرہ کو بھی دونوں ممالک کی افواج کے درمیان اسی علاقے میں ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں لاتوں گھونسوں اور سریوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا تھا جس سے متعدد فوجی زخمی ہو گئے تھے ایک اطلاع کے مطابق بھارتی فوج اگلے ماہ ریاست ارونچل پردیش میں بڑی فوجی مشکیں ہم ویجے کرے گی جس میں اپنی نئی فورس انٹی گریڈ بیٹل گروپس آئی بی جینز کی جنگی صلاحیتوں کی آزمائش کی جائے گی بھارتی میڈیا کے مطابق ان مشکوں میں پندرہ ہزار فوجی حصہ لیں گے جبکہ چین کو ان فوجی مشکوں سے بازابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ناظرین اگرام اسی طرح دنیا بھار میں لوگ بنیادی ادویات کا کرونا وائرس کی وجہ سے زخیرہ کر رہے ہیں تاہم بڑی تعداد میں تیبی سامان تیار کرنے والے دو ممالک چین اور بھارت میں لاکڈاؤن اور ادویات کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے جالی ادویات کی گردش بڑھ رہی ہے جس ہفتے عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو وبائی بیماری قرار دیا تھا انٹرپول کے عالمی ادارے کی جانب سے صرف سات دنوں کے دوران نوے ممالک میں ایک سو اکیس گرفتاری عمل میں لائی گئیں جس کے نتیجے میں ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کے خطرناک تیبی سامان اور ادویات کو قبضے میں لیا گیا تھا موسیقی